نمسکا دوستو سواگت ہے آپ کا ایک ایکٹس انجل اندر میں آج ہم بڑے ہی ایک بیوٹیفل پلانٹ کے بارے میں بات کرنے جارے جس کے کافی پلانٹس ہیں ہمارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سپیسز میں نوٹو کیکٹس یہاں اس کو پیروڈیا بھی بول رہتے ہیں ہم دونوں نام اس کے زیادہ چلتے ہیں ان پلانٹس کی کافی سپیسز پائی جاتی ہے ابھی میرے پاس یہ آٹھ سپیسز آویلبل ہے نوٹو کیکٹس یہاں پیروڈیا نوٹو ہی ہم زیادہ بات کریں گے برازیل، ارجنٹینہ، پیرو، بولیویا، کلمبیا ان سبھی ایریاز میں زیادہ تر یہ پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس میں ریکوائرمنٹ رہتی ہے وہ سوئل، سوئل آپ پھر سے جو کیکٹس میں نوملی ہم سوئل ڈالتے ہیں ہنڈر پرشن پورا سوئل ڈالیے آلڈی میں نے کافی ویڈیوز بنا رکھی ہیں اس پر سوئل کے بارے میں تو سوئل ہنڈر پرشن پورا س چاہیے پانی اس میں رکنا نہیں چاہیے جس سے کی روٹ ہونے کا ڈر رہتا ہے تو پانی اس میں بلکل بھی نہ رکے دکھاتے ہیں ہم سوئل دیکھیں بلکل ہنڈر پرشن یہ پورا سوئلہ دیکھیں اس میں پانی کھڑا ہو گئی نہیں بلکل بھی نیوٹریانٹس ہم لوگ جروری نیوٹریانٹس ہے وہ آلڈی اس کے جو کھراک ہے جو ہماری فیڈ ہے جو ہم ڈال رہے ہیں نیوٹریانٹس اسی کے اندر ہی جیسے وہ میک پوسٹ نیم کھلی یا ہم لوگ ان پی کے بھی یوز کرتے ہیں تو یہ چیزیں آلڈی اس میں میکس ہیں دوسری چیز سنلائٹ سب سے جروری اس پلانٹ کو سنلائٹ چاہیے یہ پلانٹ سنلائٹ میں بہت انجوائے کرتے ہیں مین چیز جتنی سنلائٹ آپ دیکھیں گے کچھ پلانٹ اس میں جیسے یہ پلانٹ ہے یہ یہ ہے جی نوٹو کیکٹس مگنیفیکس یا پیروڈیا مگنیفیکہ بھی کہہ دیتے ہیں اب یہ پلانٹ دیکھیں یہ دو پلانٹ ایک جیسے ہیں اب یہ پلانٹ دیکھیں اس میں وائٹ سپائن نظر آ رہے ہیں جب اسی پلانٹ کو ایسے دھوپ ملتی ہے تو یہ کلر جو ہے دیکھیں کتنا گولڈن سا کلر ہو گیا ہے ییلوش گولڈن ہو گیا ہے تو یہ پلانٹ جدر جدر دھوپ جاتی جاتی ہے جس کا مو اس حساب سے ادھر زیادہ کو ٹلٹ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے تھوڑا سا جھکا ہوا نظر آئے گا آپ کو اس پلانٹ کے یہ خاصیت رہتی ہے یہ دھوپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جس کو بول دیتے ہیں یہ تھوڑا سا دھوپ میں کئی بار خراب ہوتا ہے وہ بھی جب جب یہ نیا پلانٹ ہوتا ہے فکس روٹس نہیں فکس کی ہوتا ہے جب اس نے روٹس پکڑ لی جیسے اس نے پکڑ لیا اب اس میں کوئی پرولم نہیں اس کو بھی دھوپ میں رکھا جا سکتا ہے یہ دو الگ الگ ہسل برگی فارم میں ہی ہیں تو سب سے جروری چیز جو ہے وہ یہ نوٹو کی ایکٹس ہے یہ فل فلش سن لائٹ اور لائٹ دونوں چیزیں اس پلانٹ کو ملنی چاہیے دوسرے پلانٹ سے اس میں دکھانا جاتا ہوں یہ پلانٹ ہے جی نوٹو کی ایکٹس اوبلی مائنس میرا بڑا فیوریٹ پلانٹ ہے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان میں فلاور جو ہے کلر نوملی جتنے بھی نوٹو ہے جیادہ تر ییلو کلر رہتا ہے مگر اس پلانٹ میں جو فلاور ہے پنک اور وائلٹ کی کمبینیشنز ہی ہوتی ہے بڑا بیوٹی فل برائٹ کلر کا فلاور نکلتا ہے کئی بار ایسے جو بڑا پلانٹ ہے اس میں چار پنچ فلاور اکٹھے نکلتے ہیں یہ ہے جی نوٹو کی ایکٹس کریسی کی بس اس میں بھی فلاور جو ییلو کلر کا بڑا بیوٹی فلاور آتا ہے یہ اس میں دیکھیں آپ کانٹے نکلتے ہیں مرن کا پیٹرن بھی ایک جیسا نہیں ہے کسی بھی پلانٹ کا یہ دیکھئے اس پر ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ جیمنو بالڈینم دیکھتے ہیں سپائیڈر کی طرح اس پر ایبلی مائنس پر نظر آ رہا ہے جیسے اس پر سپائیڈر دیکھتے ہیں ایسے اس پر بھی سپائیڈر کی طرح نظر آتا ہے یہ پلانٹ یہ دیکھئے فل اس کے جو کانٹے ہیں یہ کافی بڑے بڑے کانٹے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے نوٹو کی ایکٹس بھی ہوں گئی اس کے فلاور جو ہے سب سے بڑا فلاور اس پلانٹ کا میں نے دیکھا اپنے پاس کیونکہ یہ جتنا سپورٹ کا صحیح جائے اتنا بڑا اس پلانٹ کا فلاور رہتا ہے بہت بیوٹی فلاور رہتے ہیں ان کے بھی اس کے بعد یہ پلانٹ آ گیا جی ہمارا نوٹو کی ایکٹس میگنیفیکس کہہ دیتے ہیں یہ پروڈیا میگنیفیکا دونوں یہ دونوں پلانٹ یہ نوٹو کے میگنیفیکا کئی ہیں اس پلانٹ میں زیادہ میں نے خاصیت دیکھی کہ یہ ٹلٹ ہوتا جاتا ہے دھوپ کی اور اسی پلانٹ میں زیادہ دیکھا ہے اور ان پلانٹ کے تھوڑے تھوڑے کلمپ فارمنگ بھی بننی شروع ہو جاتی جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں آپ کو دکھائیں گے کلمپ بھی یہ پلانٹ ہے جی نوٹو کی ایکٹس لیننگ گسائی یا پروڈیا لیننگ گسائی دونوں کہہ دیتے ہیں یہ بھی پور برائٹ سان لائٹ مانگتے ہیں یہ بھی کلمپ فارمنگ کر جاتا ہے کافی اس پر کلمپ بن جاتے ہیں تو یہ بھی بڑا اچھا پلانٹ رہتا ہے یہ پلانٹ ہے ہمارے پاس ہی جو ہم نے پہلے بات کی نوٹو کی ایکٹس ہیسل بر گئی یہ اس پر اورنج کلر کا فلاور رہتے ہیں دونوں پلانٹ سے ایک ہی ہے یہ وائٹ سپائن ہے یہ ییلو سپائن ہے دونوں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس لیے ہیں ابھی روٹس پکڑ لیے تو بہت اچھا یہ گرو کر جائے گا مگر یہ سلو گروئنگ ہے ابھی ان کی اتنی ایج ہے کہ سارے فلاورنگ دینے شروع کر دیئے صرف یہ دو دو پلانٹ لیٹ فلاور دیتے ہیں ایک یہ مگنیفیکس ہے اور یہ لیننگ گسائی تھوڑے سے بڑے ہو کے یہ اچھے فلاور دینے جو اور ایک بار شروع ہو جاتے پھر فلاور دیتے رہتے ہیں ان پلانٹ میں آپ دیکھیں وارٹرنگ کی رکوائرمنٹ کیا رہنی ہے نوملی وارٹر ان کو طبی دیجئے جب پانی بلکل سوکھا ہو پھر بھی تھوڑا سا اس کا دیان رکھے کہ بلکل اس کو ڈرائی نہ ہونے دیں جیادہ ڈرائی میں اس کو تھوڑا تھوڑا ہلک بلکل کا مویشر بنا رہنے دے تو زیادہ بڑیا یہ گروہ کرتے ہیں تو میں سن لائٹ کی ہو گئی دیکھئے برائٹ لائٹ سیکنڈ وارٹرنگ کی ہو گئی سویل ہم نے آپ کو بتا دی نیوٹرنس بتا دے اس کے علاوہ اس میں میں نے کوئی بھی ایسے جیسے آپ کہیں کی کوئی وارمس یا میلی بگس ٹائپ میں نے کبھی کم ہی دیکھیں میرے پلانٹ میں آج تک نہیں آئے ان پلانٹ کی کوئی پرولم آئی نہیں ہے نوملی فلاور یہ دیتے رہتے ہیں تو یہ پلانٹ بڑے بیو پلانٹ ہیں ان کی جو پروپیگیشن ہے کچھ پلانٹ کے ہم کٹنگ سے لگا سکتے ہیں جیسے پروڈیا میکنیفکا ہے اس کو کر سکتے ہیں کٹنگ سے گروہ ہم لوگ مگر زیادہ تر ہمیں یہ سیڈ سے گروہ کرنے پڑتے ہیں بڑے سمال اس کے سیڈز رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیڈز ہیں ان سے آپ اچھی درکے سے اس کو گروہ کر سکتے ہیں پلانٹ کو تو اس کے ہم میں چاہتا ہوں اب ہم آپ کو تھوڑے اس کے بڑے سائز کے پلانٹ دکھائیں تاکہ آپ کو پلان پلانٹ کا کلر ہو رہتا ہے تھوڑا 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 بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اور زیادہ فرق پڑ جاتا ابھی ہمارے پاس ہی ایک پلانٹ یہ پڑا ہے یہ ہے جی دیکھیں نوٹوک ایکٹس یہ میگنیفکا میگنیفکس بول دیتے ہیں دیکھیں یہ ادھر کی اور سے ہماری دوب کیونکہ سورج ادھر سے چڑھتا ہے تو یہ دوب کی اور یہ یہ بلکل ہی تیلٹ ہو گیا یہ تیڈہ ہو گیا جیسے دیکھیں ادھر کی اور جاتا جائے گا جیدر کو دوب ہے یہ اس میں شی کیونکہ ادھر سے دوب کم لگتی ہے اس کو ادھر سے زیادہ لگتی ہے اسے ساتھ سے یہ شیپ تھوڑی 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 ادھر کو ٹلٹ ہوتا جاتا ہے یہ پلانٹ ہے جی پیروڈیا میگنیفکا اور اس کو نوٹوک ایکٹس میگنیفکس بھی بول دیتے ہیں پہلی چیز تو اس کے یہ کانٹے دیکھیں بلکل سوفٹ کانٹے ہیں بلکل سوفٹ یہ ہارڈ کانٹے نہیں ہیں اس پلانٹ کے سوفٹ پلانٹ ہے اس پر ییلو کلر کا فلاور آتا ہے یہ بہت پر ڈھانا کلمپ ہے یہ ایسا کلمپ بننے کے لیے کم سے کم پندرہ سے بیس سال چاہیے اس پلانٹ میں یہ میں نے دیکھا کہ جدھر جدھر دھوپ جاتی جاتی ادھر ادھر یہ پلانٹ زیادہ تر ہوتا رہتا آپ کو اور بھی دکھائیں گے جو پورے سن لائٹ میں پڑے ہیں ان سے یہ جیسے کم ییلوش ہے وہ زیادہ ییلوش آپ کو نظر آئیں گے جو اس کے کانٹے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو یہ پلانٹ ایک اور نوٹوک ایکٹس ہے نوٹوک ایکٹس کوپا کتنا بیٹیفل اس میں میں نے کئی بار کریسٹ بھی دیکھی ہے پر میرے پاس کریسٹ نہیں ہے میرے پاس یہی پلانٹ ہے نوٹوک ایکٹس کوپا بڑا اچھا دیکھیں کتنا بیٹیفل پیٹرن ہے اس پلانٹ کے اوپر کوئی کانٹا نہیں ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی اس کے اوپر کانٹا نہیں ہے مگر یہ وائٹ پیٹرن اس کے اوپر اس کی بیوٹی کو بڑھا دیتا ہے تو دیرے دیرے دیکھیں کریسٹ فارمنگ بناتی جاتا ہر ایک پلانٹ کچھ نیچے راؤنڈ ہے یہ ہلکا ہلکا کریسٹنگ اس میں ہو رہی ہے بڑا ہی بیوٹیفل پلانٹ ہے یہ بھی یہ ہے جی پیروڈیا لیننگ گوسائی بڑا ہی بیوٹیفل اس کے کانٹے بھی بڑے سوفٹ کانٹے ہیں اور یہ بڑا بیوٹیفل کلمپ فارم ہو گیا ہے ابھی یہ کلمپ بھی کم سے کم پندرہ سال ایج لیے ہے بہت بڑے بڑے سائز میں یہ پلانٹ یہ اوپر کی اور ایسے لمبے لمبے پلانٹ سے بنتے جاتے ہیں نورملی کچھ گول بنتے ہیں نوٹوک ایکٹس کچھ لمبے یہ تھوڑا لمبے لیندھی فارم میں بنے گا اسی طریقے سے اور یلوش فلاور ہے بڑا بیوٹیفل پلانٹ رہتا ہے اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ پلانٹ ہے جی بڑا فارم نوٹوک ایکٹس اوبلی مائنس کتنا اچھا یہ پلانٹ لگ رہا ہے اس پہ فلاور بہت بیوٹیفل جو میں نے پینک اور وائلٹ کی کمبینیشن آپ کو بتائی ہے کہ بڑا اچھا یہ دیکھئے یہ ایسے جو کولم ابھی بھر رہے ہیں اس پہ سارے ہی اس پہ جو فلاور سا جاتے ہیں بڑا بیوٹیفل لگتا جب اس کا کلمپ فارم میں ایک ایک طرح سے کٹھے فلاور ساتر فلاور کھلتے ہیں تو بڑا بیوٹیفل پلانٹ ہے یہ فیل ہوتا ہے تب اس تائم پہ فیلنگ ہی لگ ہوتی ہے تو یہ پلانٹ تھوڑا اور زیادہ سن لائٹ میں پڑا تو دیکھیں اس کی ہم کٹنگ سے ایسے لگا سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی ہم نکالنا چاہیے تو اس کو نکال کے ہم لوگ کٹنگ کو یوز کر سکتے ہیں بڑا پرانہ پلانٹ ہے یہ بھی دیکھیں دیرے دیرے یہ دیکھیں کیسے شیپ چینج کر رہا ہے یہ میکنیفیکس ہی ہے پھر سے پلانٹ تو یہی پلانٹ بڑے پلانٹ میں ہمارے پاس یہی زیادہ تر پلانٹ ہے بھی وہی پرانے دوسرے پلانٹ بڑے ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے یہ نوٹو کا ایک طرح لیننگ گسائی دیکھیں ایک تو پہلے پھر سے یہ سن لائٹ میں پڑے تو جھاڑا برائٹ اس کا کلر ہو جائے گا ییلو اور یہ دیکھیں سن لائٹ کے اور ٹیلٹ ہوتا جا رہا ہے یہ بھی پلانٹ تو یہ ان کی خاصیت ہے یہ دھوپ مانگتے ہیں ان کو دھوپ دیجئے تو یہ سب سے سپیشل پلانٹ ہے نوٹو کیکٹس کا نوٹو کیکٹس ریوٹی لانس جس کے اوپر بہت ہی بیوٹی فلاور آتا ہے فلاور بھی آپ کو ساتھ ہی دکھا رہے ہیں یہ ابھی دیکھیں یہ تین ہیڈ بن گئے یہاں پر میرے پاس ہالڑی پرانا پلانٹ ہے تو یہ بھی فائیو سے سکس ہیڈ پلانٹ یہ بھی ہے بڑے اچھے یہ نوٹو کیکٹس کے فلاور ہی بڑے اٹریکٹیو ہے تو ان کے سیڈز بھی میں نے کافی پرڈیوز کیے ہیں بڑا اچھا پلانٹ ہے یہ ایک اور نوٹو کیکٹس ہے ابھی آئی ڈی میں تھوڑی کنفیوزن ہے تو میں نہیں لکھ رہا بہت بیوٹیفول کم سے کم چھ ساتھ فلاور اس پر ییلو کلر کے بیچ میں یہ تھوڑا ریڈش سا رہتا ہے جو سٹگمہ ہے بڑا بیوٹیفول فلاور اس پر بھی رہتے ہیں تو نوٹو کیکٹس بہت اچھے پلانٹ ہیں تو یہ تھا آپ نے بتایا نوٹو کیکٹس کے بارے میں اور زیادہ جان کر ہی لینے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل کیکٹسیں جلندر اور سبسکرائب جرور کریے دھنیواز جی موسیقی